اور اس بات سے حسن نے صرف ایک قابض کے ٹکڑے پہ حرمت ممبر کو بچھایا عزتِ علی کو بچھایا شرطِ منوانے کے بعد سیدھے قبر رسول پہ گئے جا کے کہتے ہیں نانا تیرا حسن جنگ جیت گیا نانا آج ان سے شرطِ منوان کے آیا ہو جنہوں نے تجھے قابض قلب نہیں دیا وہاں سے اٹھ کے سیدھے آئے تربتِ سیدہاں پہ ماں کی قبر کی پائیں دیوے بیٹھ کے کہتے ہیں ماں آج میں نے محمد کا بیٹا ہونے کا حق ادا کیا ہے اماں آج میں محافظ شریعت بن کے شرطِ منوان کیا ہوں لیکن اماں جتنی شرطیں میں نے سخت لکھوائی ہیں اماں مجھے یقین ہے اب یہ امت مجھے جینے نہیں دیتی اماں مجھے بتا جب دنیا مجھے عجرِ رسالت دے دے تو میں نانے کے پہلوں میں جاؤں یا تیرے پاس ہوں قبر سیدہ سے آواز آئی زخمی ہوگے نہ آنا سیدھا ماں کے پہلوں میں آج ہے اس مصموم امام کا جنازہ جس نے زندگی میں کسی کو کبھی کچھ کہا ہی نہیں آج ہے حسین کے بھی امام کا جنازہ آج ہے آلِ محمد کے گھر کے حسن کا جنازہ جس نے نبی کو ابو جہل کے تانے سے بچایا تھا سورہ کاؤسر کی عملی تفسیر کو حسن کہتا ہے کائنات کا پہلا جنازہ ہے جو گھر سے نکلا ہے اور واپس گھر آیا ہے اٹھائی سفر بھی ڈھلتی ہوئی شام جو پیشری رات گزر گئی مل گئی زہر میرے مولا جو نا نے زہر دی امام حسن کی عوام نے بتا میں تیرا اچھا امام نے اس نے کہا بے شک اب امام نے بادھاک ہے امام نے فرما پھر میرے بیٹا یتین کیوں کیا گلیوں میں مدینے کی کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے لگتے ہوئے جب آئے ہیں جناب فرما کے دروازے پہ کتابے کہتے ہیں دروازے میں بیٹھ کے امام حسن کی حالت کے بلا تشبیح امامہ کھلا ہوا ہے چہرے کی رنگ تمریل ہو چکی ہے دروازے پہ ہاتھ رکھے دے کاسم کی ماں دروازہ کھول جناب فرما نے دروازہ کھولا گرتے ہوئے امام حسن کو ہاتھوں سے اٹھایا اور لوگ کہتے ہیں مولا آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی فرمائے مجھے چھوڑ میرا کاسم جگا ماں نے ساڑھے تین سال کا کاسم بستر سے اٹھا کے مولا حسن کے سینے پہ لٹھایا جناب فرما نے طرف کے کہا امامہ تو نے مجھے گرم ریت پہ کیوں سلا دیا ماں روکے کہتے ہیں لال آنکھے کھول ریت نہیں باپ کا زخمی سینہ ساڑھے تین سال کے شہداد کاسم نے بابے کی داڑھی چومی روکے کہا بابا درہ سینہ اتنا گرم کیوں فرمایا کاسم مجھے سوال لگ کر پھوپی کے دروازے پہ جا جا کے اطلاع دے کہ بابے کو زہر ملی گئی ہمیں مقبر پہ دعا کرنے لگا امین کہنا میرا اللہ بجی سوئی بہن کو بھائی کی موت کی اطلاع نہ ملے بہنوں سے بھائیوں کی موت کی اطلاع برداشت نہیں ہوتی جناب حسن نے کہا یا کاسم جا کے زینب آلیہ کو بتا کے جناب کاسم کی آواز ہے بابا کیا بتاؤں گا جناب کاسم کی عمر اتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کی سگینہ کی تھی مولا حسن کا کاسم میرے قریبا جو ماتم کر سکتا ہے وہ وہ کرنا جناب کاسم کے سر سے امامہ اتارا گریبان چاہ کیا رو کے گا جا کچھ نہ کہنا تیری حالت دے کہ پہچان جائے گی تو یتیم ہو گیا چھوٹی چھوٹی اولاد والو آدھی رات کاسم کبیس نیوار پہ کبیس نیوار پہ روتا ہوا پھوپی کے دروازے پہنچا جناب حسن نے کہا تھا کاسم اگر میری زینب سو رہی ہو اسے چگانا نہ تحجد کی نماز کے لیے اٹھے گی علی کی نمازی بیٹی پھر میری بہن کو اطلاع دینا ادھر جناب کاسم دروازے پہ دروازہ بند تھا جناب کاسم نے اپنا چہرہ دروازے پہ رکھا آئیست آئیستہ کہنے لگا اممہ دروازہ کھول میرا باپا کھڑیوں کا مہمان اممہ دروازہ کھول میرے باپے کو زہر مل گئی ہے ادھر جناب کاسم دہلیس میں بیٹھے یا آلیا فستر سے دنب نے اٹھی لوگیں کہنے اممہ فستر چراغ روشن کر فرمایے پی بی کیا ہوا فرمایے میں نے خواب دیکھا میری اممہ کا پہلوں سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے لوگیں کہہ رہی ہے زینب میرا کھڑو جڑ گیا ہے اممہ فستر چراغ روشن کر دروازہ کھول ادھر جناب فستر نے دروازہ کھولا جناب کاسم کی پہشانی تحریف میں ہے فستر کی آواز ہے بچے ابھی تو شیعہ زادیا اٹھی ہے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو فجر کی نواز کے بعد آنا جناب کاسم کی آواز ہے اممہ پہچار فستر روک گدی میرا امیر کاسم روک گدی امیر نہیں تیرا یدی امم کاسم جب میں اشارہ کرو تو اب جناب کھولایے دو سطر شہادت کی پڑھنے اللہ تمہارا یہ ماتم قبول کرے محمد کی بیٹی ہے تمہیں کسی کا موت آزم جناب کاسم کے چہرے کی حالت دیکھی جناب فزار لوگ کہتے ہیں بی بی اجڑے گے دروازے پہ کاسم آلیہ نے جناب کاسم کو کھڑا گیا کہا کاسم کیا ہوا روکے کہا باپا نے حالت بنائی ہے حالت کا دیکھنا تھا بی بی کی آواز ہے کل سوم چل دی یا میرے گھر کو پھر آت لگیا ابھی تو میں ماں کا زخم نہیں بھولی ابھی تو میں با دے کے سر کی پٹیاں نہیں بھولی امت نے ہمیں پھر حجر دے دیا روکی ہوئی دونوں شہدہ دیا جناب حسن کی دہلیز پہ آئیں جناب حسن کی دہلیز پہ آئیں ادھر حالت کیا جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے جناب فروا تشت لے کے کھڑی گئے جناب حسن کی آواز ہے کہ میری پہن آئیں میرے جگر کے ٹکڑے چھپا لینا ایسے نہ ہو میرے جگر کے ٹکڑے دے کے میری زہنب مر جائے ادھر جناب زہنب کا پہلا پہن آیا جناب فضل تشت میں چاتر دی بی بی آلیا کا کاندے پہ ہاتھ آئے آواز ہے چھپا نا میں ہاتھوں پہ لے دے آئی ہاں میری تین جوادی و سانی کو ماں کی وسیعت تھی میرے حسن کے جگر کے ٹکڑے اٹھانا آ گئی ساری اولاد ساری اولاد اکتام پہ لے کے ہوں جناب حسن کی وسیعت ساری اولاد مولا حسین پہلا تشمیح ایک لمحے کے لیے جو تاریخ میں باقیہ دکھا مولا حسین اپنے سینے کی ٹیک دیکھے جناب حسین کو بٹھا حسن کو بٹھا ہے جناب اکتام پہلا تشمیح اٹھانا کی آنکھیں بڑھیں بان ناکھوں میں کہا حسین جی مولا میری زینب پہل ہے مولا آپ کے دائیں ہاتھ بگڑ کے بیٹھے میری کلپ سو ہمکان ہے مولا پائیں ہاتھ بگڑ کے بیٹھے مولا حسن ایک لمحے کے لیے آنکھے کول کا ہر کوئی آگیا کسی نے عباس بھولی جناب فرزہ کی آواز اتر واضح پکڑا ہے سن سے عبامہ اتنا ہے کبھی دائیں جاتا ہے کبھی پائیں جاتا ہے روکی کہتا میں بھی زندہ رہا حسن کو بھی زہر میں لگیا آواز آئی امم فرزہ عباس کو بلائی جناب فرزہ کی عباس آئی مولا غازی سرکار حسن بولا رہا مولا عباس حجرے میں آئے ہنی کی بیٹیوں نے چاپ درے سہی بہنوں کے بین غازی سے برداشت نہیں ہوتے مولا حسن کی وسیعہ سکنا حسین اپنا ہاتھ دے جناب عباس کا ہاتھ لے کہ حسین کی حسین روکی کہا حسین میرے باپ میری عباس کا خیال رکھنا یہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے میری ماں اس کے کرتے سی کے گئی تھی حسین میں تجھے امام من کے حکم دیتا ہوں تو حبابے کے سبر کا وارث یہ حبابے کے جلال کا وارث اگر کبھی عباس جلال میں آئی اسے سمجھا لیا کرنا جناب حسین عباس کو سینے سے لگایا مولا حسن کی عباس عباس اب اپنا دوسرا ہاتھ دے عباس کا دوسرا ہاتھ لے کے حسن کی آنکھوں سے ہنسو آئے عباس آئی اینہ زینب اینہ قرصم گایا میری بہنیں دونوں بہنوں کی چادروں کے پنو پکڑے عباس کے ہاتھ میں دیئے عباس کا دائیں ہاتھ اپنے سر میں رکھا روکے کا سامن دے جب تک تیری زندگی ہے میری بہنوں کی چادر کوئی نہ دیکھ تڑپ گیا غاز روکے ہیں مولا اس میں زمانت کیوں مولا میرے خلقت کی وجہ ہی بی بیوں کا تحفظ بس صدات و غیرے صدات ہر آنکھ تقریبا برس پڑی جنازے کو دیر نہ ہو بس بھائی کے سینے میں بھائی کا صدح بھائیوں نے غسل دیا بھائیوں نے کفن دیا بڑی مشکل سے بہنوں نے جنازہ چھوڑا بھائی جنازہ لے کے مدینے کے بزار میں آئے آمیں مر سکتا ہوں میں جملہ چھوڑا نہیں سکتا تمہیں بی بی کے آواز کا جملہ سمجھ رہے نا ادھر مدینے کے بزار میں حسین بھائی کا جنازہ لے کے آئے مسلمان سامنے آگے دے حسین کون ہے حسین روکے گئے دے میرا بھائی ہے اسے زہر مل گئی ہے کہاں لے کے جا رہا ہے فرمائے قبر رسول پہ پہلو میں دفن کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھے گئے قبر محمد سیدوں کی جنگیر نہیں ہے ہم رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے جنازہ لے کے ماں پہ جا مولا حسین نے عباس کا چہرہ دیکھا عباس کے چہرے کی رنگت بدلی ایک اور ادھر چھاسے سفید رمال کا اشارہ کیا اشارہ کا ہونا تھا تین سو تیر کمانوں سے آیا ادھر سے تین سو تیروں کا کمانوں پیانا تھا عباس نے جنازہ زمین پہ رکھا عباس جنازے کے سامنے بازو پھیلا کے کھڑے ہو گئے دیکھیں تین بارنے کا شوق ہو کربلا میں آ جانا بہت روکنے والا کوئی نہیں ہوگا میرے ملے کے جنازے پہ تین نہ ہو حوصلے کے ساتھ اگر برداش کرسا تھوڑی آواز دیس کیجئے جنابی عباس کے دون عباسو پھیلے ہوئے میں غلط پڑھوں پی بی کا مجھنم بدھوں کتاب کے بھی ساتھ تیر لگے عباس کے بازووں پہ سکمی ہوا عباس کا عباسو ادھر عباس گھر کی جانب دوڑے جب عباس دیس قدم چلتے تھے مدینے میں سمزلاتا تھا زینبوں کلزوم دروازے میں کھڑی تھی بی بی زینبوں کلزوم دعا کر جنازے کو خیر ہو لے کے جنازہ گئے تھے واپس عباس آ رہا ہے ادھر بی بی نے عباس کو آتے دیکھا پیچھے سے مولا حسین کی واضح زینب غازی کو روک غازی کو روک غازی کو روک ادھر عباس بی بی کے سامنے آئے بی بی روک عباس رکھتا عباس کہاں جا رہا ہے رکھتا تُدھے میری ماں کا باستہ ایک بار میری تلوار دو میرے مرے کے جنازے پہ تیر نہ جا کے ان سے پوچھو میرے حسن کا قصور آلیا کے ہاتھ عباس کے سینے پہ عباس غازی ہنسلا عباس ہم نے مدینہ میں لڑنا اتنی دیر میں جنازہ کھر نے واپس آیا تیروں سے بھرا جنازہ بھائیوں نے صحر میں رکھا حسین نے بہن کے گلے میں باہر ڈالی مولا حسین کی عباس زہنب جو کفن نانا دے کے گیا تھا اس کفن کا کوئی ٹکڑا بہن نے بھائی کے گلے میں باہر ڈالی روکے کا ایک بابے کو دے دیا ایک مانزہرہ کو دے دیا ایک افسر کو پہنا دیا اب ایک ٹکڑا بچا ہے وہ میں نے تیرے لیے بچا کے رکھا ہے حسین کی آواز ہی وہ بھی کفن لا میں حسین کو کفن پہناوں زہنب نے بھائی کی تاڑی چومی لوگ کا پھر تو کیا پہنے گا لوگا مجھے کفن کی ضرورت نہیں ہے ادھر بھائی کا کفن تبدیل ہوا لاکھ میرے سر پہ قرآن علی کی بیٹی کی آواز آئی حسین حسین کے چنازے سے تیر میں ٹھینچوں گی ادھر بی بی چنازے پہ آئی بی بی نے پہلا دیر نکالا کبر محمد کی طرف دیکھا لوگا دی اٹھنا نا تو نے کہا تھا حسین میرا عمیر بیٹا ہے حسین میرا غریب بیٹا ایک بار کھار رہا اپنے عمیر کا چنازہ دیکھ پھر مجھے بتا تیرا عمیر ایسا ہے تو تیرا غریب کیسا ہوگا اوہ حسین کا زنگمی چنازہ حسین کا تیلوں والا چنازہ لدینے سے اٹھا سہرہ کا بیر سہرہ کا بیر